تذکرِ صالحاتِ امت میں سے آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ آخہ علیہ السلام کے جلیل و قدرِ صحابیات میں جن کا شمار ہوتا ہے میری مراد حضرتِ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین سامعینِ محترم حضرتِ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام نے ہی آپ نے اسلام کو قبول فرمایا یعنی آخہ علیہ السلام نے اپنے نوی ہونے کا جس وقت اعلان فرمایا اس وقت سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے جو اسلام کی جو ابتداج ہوا کرتی تھی اس وقت جو ہے حضرتِ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا آپ کا جو اصل نام تھا وہ سہلا تھا اور ام سلیم آپ کی کنیت تھی اور جو ہے غمیسہ کے لقب سے آپ جو ہے نہ مشہور ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطہیرین وصحبہ الكرام المتقین المخلصین وجميع الاولیاء والصالحین وعلينا معاہم جمعین اما بعد معزز ناظرین سامعین محترم تذکر سالحات امت میں سے آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کے جلیل و قدر صحابیات میں جن کا شمار ہوتا ہے میری مراد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین سامعین محترم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام نے ہی آپ نے اسلام کو قبول فرمایا یعنی آقا علیہ السلام نے اپنے نوی ہونے کا جس وقت اعلان فرمایا اس وقت سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اسلام کی جو ابتداج ہوا کرتی تھی اس وقت جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا آپ کا جو اصل نام تھا وہ سہلہ تھا اور ام سلیم آپ کی کنیت تھی اور جو ہے غمیسہ کے لقب سے آپ جو ہے نہ مشہور ہوئے یعنی نام آپ کا سہلہ لقب آپ کا جو ہے کنیت آپ کی ام سلیم اور جو ہے لقب جو ہے آپ کا غمیسہ تھا اور والد کا نام جو تھا آپ کا ملحان بن خالد تھا حضرت ام سلیم کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا اور والدہ کا نام جو ہے ملیکہ بنت مالک تھی آپ کے والدہ کا نام اور آپ کا جو پہلا نکاہ جو ہے مالک بن نزل سے ہوا مالک بن نزل سے ہوا اور اس وقت میں جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے قابل سے بھی جو ہے اسلام قبول کرنے کے آپ کو دعوت دی اس میں کیا ہوا شدید اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو قابن تھا مالک بن نظر جو ہے وہ نکل کر جو ہے نا ملک شام کی طرف بغیرہ چلے گیا پھر اس کے بعد جو ہے ان کا کوئی آتا پتا نہیں معلوم ہو سکا اس وجہ سے جو ہے اس وقت میں رہا تھا امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شہدادے تھے ایک فردن تھے جن کا نام تھا انس اس وجہ سے کیونکہ آپ کے والد انس ابن مالک کہتے ہیں کیونکہ مالک بن نظر کے بیٹے تھے تو اس کے بعد میں ہوا یہ کہ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے از سے دراست تک پھر آپ نے نکا نہیں کیا اس وقت میں جس وقت ان کی قابن کے چلے جانے کے بعد یا ان سے علاہاتگی کے بعد اس کے بعد میں حضرت ابو تلہ نے ان سے نکا کی فرمائش کی تھی تو اس وقت میں آپ نے کہا تھا کیونکہ ابو تلہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ایک درخت کی آپ پرستش کیا کرتے تھے تو اس وقت حضرت امی سلیم نے ان سے کہا تھا کہ تم جس درخت کی پرستش کرتے ہو اس کو خدا مانتے ہو وہ کسی ایک شخص کا لگایا ہوا ہے تو تم اس کو کیسے خدا مان سکتے ہو ایک لکڑی کو تم خدا کیسے مان سکتے ہو اس طرح آپ کے سامنے اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھی اور شرک کے تعلق سے وضاحتیں آپ نے فرمائی کہ اس کے بعد میں کچھ عرصہ بعد ابو تلہ نے اسلام کی طرف آپ کی ارغبت ہوئی اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا پھر اس کے بعد میں حضرت امی سلیم کا نکاہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جس وقت یہ خاص بات آپ کو سامنے رکھتا چلوں کہ ابو تلہ کا جب نکاہ حضرت امی سلیم سے ہوا تو ابو تلہ کا جو مہر آپ نے جو ہے ماف کر دیا کون حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ ابو تلہ کا جو مہر ماف کر دیا کہا میرا مہر جو ہے اسلام میں فرمایا سبحان اللہ میرا مہر اسلام میں تاریخ اسلام میں یہ اپنی روئیت کا پہلا اور عجیب مہر ہے جو اسلام کی ایک شہدائی خاتون نے باندھا تھا سبحان اللہ نکاہ کے بعد جو ہے ابو تلہ رضی اللہ عنہ جو ہے بیت اقبا میں بھی آپ شامل ہوئے بیت اقبا جو ہے اس میں بھی آپ شامل ہوئے اور آقا علیہ السلام جب حجرت فرما کر جو ہے تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف کو اور حضرت نبی کریم نے مہاجرین وہ انصار کے درمیان جو ہے جو رشتہ قائم کیا اقوت اور بھائی کا اور وہ جو تاریخی جو مجلس تھی سرکار نے ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا تو وہ جس کے مکان میں جو ہے یہ تاریخی مجلس مناقید بھی وہ حضرت ابو تلہ اور امی سلیم رضی اللہ عنہ کا ہی مکان تھا حضرت امی سلیم کے تعلق سے روایتوں میں بات موجود ہے سیرت میں یہ بات موجود ہوئے کہ آپ غزوات میں بھی شریک ہوا کرتی تھی جو ہے باز عبتہ کئی خواتین ہوتی ان میں حضرت امی سلیم بھی ہوا کرتی تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ مجاہدین اسلام کو پانی پلانا زخبی ہونے والے مجاہدین کی مرم پٹی وغیرہ کرنا یہ کام آپ بہت حسن قبی انجام دیا کرتی تھی اس طرح روایتوں میں سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ غزوہ اہد میں بھی آپ نے شرکت فرمائی اسی طرح غزوہ غنین میں غزوہ غنین میں لوگوں نے دیکھا آپ نے اس میں شرکت دی فرمائی کہ لوگوں نے دیکھا کہ خنجر ہاتھ میں لیے ابو طلح نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ خنجر پکڑی بھی ہے تو اس وقت آپ نے غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خنجر لیے کھڑی بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے امی سلی اللہ علیہ وسلم اس سے تم کیا کروگی فرمایا اس سے تم کیا کروگی کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مشرک قریب آیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گی سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر جو ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور حضرت امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صیرت میں یہ بات موجود ہے جہاں صحابیات میں ایک بلند مقام آپ رکھا کرتی تھی اسی طرح علم میں بھی فضل میں بھی بہتی ممتاز تھی لوگ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت زائد بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا اور جب اختلاف پر رائے ہو گئی کہ ایک مسئلے میں ان کی ایک الگ رائے ہے ان کی الگ رائے ہے اختلاف ہو گیا تو دونوں نے جا کر رہے تھے امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم انہا کے سامنے بات رکھی تو آپ کے فیصلہ کیا تو دونوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ درست ہے اور دونوں نے بھی آپ کی بات کو تسریم کر لیا اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ وسلم ہم حضرت امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور آپ کے گھر میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور آپ کے تعلق سے صیرت بھی بات موجود ہے امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو چمڑے کے بستر پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے مبارک کے نکلنے والا جو پسینہ ہوتا جو پہشانی مبارک سے نکلتا تھا تو امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا کرتی تھی وہ مبارک پسینے کو جو آقا علیہ وسلم کے ایک بوتل میں جو ہے آپ جمع کرتی تو آقا علیہ وسلم پوچھتے اے امی سلیم تم کیا کر رہی فرمایا صلی اللہ یہ بہترین خوشبو ہے ہم اسے خوشبو میں ملایا کرتے ہیں سبحان اللہ اسی طرح جو ہے آپ کے اندر جو سبر تھا بے انتہا آپ ساویر بھی تھی اور پریزگار بھی تھی ہیں اور آپ کی صیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا ایک لاللہ بیٹا ابو عمیر فوت ہو گیا تو آپ نے جو انتہائی سبر و سکون سے آپ نے کام لیا یعنی ایسا نہیں کہ یعنی انتخال ہو گیا بیٹے کا تو گھر کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے نا رونا اس طرح جو ہے غم کا ماحول یقیناً گھر میں ہوتا لیکن آپ کا یہ سبر دیکھیں اور اتنے آپ کے اندر جو ہے نا تقوی و پریزگاری دیکھیں آپ کا لاللہ بیٹا فوت ہو گیا ابو عمیر تو انتہائی سبر و سکون میں آپ نے کام لیا اور گھر کے جو ہے دوسرے لوگوں کو کہا کہ آپ منع کر دیا کہ دیکھو ابو طلع جب گھر کے لئے داقل ہوں گے تو ان کو آپ جو ہے نا یہ واقعہ فورا نہیں بتانا کہ ان کے بیٹے کا انتخال ہو گیا تو اس وقت میں کیا ہو گیا حضرت ابو طلع تشریف لائے اور جو ان کو اطلع نہ دی گئی اور آپ کے لئے کھانا بچھایا گیا دستخان بچھایا گیا آپ نے جو ہے سکون سے گھر میں جو ہے کھانا تناور فرمایا آپ نے جو ہے حضر معمول اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ نے رات بھی گزاری اور اس کے بعد میں جب جو ہے نا اتمنان سے سو گئے کافی رات گزرنے کے بعد جو ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے باتوں باتوں میں اپنے خوابت سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ادھار کے طور پر ایک چیز دے اور پھر اس کو واپس لینا چاہے تو تم اسے واپس کرنے سے انکار کرو گے یا دے دو گے تو انہوں نے جواب دیا ہرگز نہیں جو اس کی جیز میرے پاس جو ہے اگر امالت میں رکھی گئی ہے ادھار کے طور پر جو ہے رکھی گئی ہے تو یقینا میں اس کو لوٹا دوں گا واپس کر دوں گا تو آپ نے جواب دے دیا تو یہ سن کر جو ہے اس کے بعد میں جو ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اپنے بیٹے ابو عمر کے طرف سے بھی آپ سبر کیجئے یعنی ان کے انتقال کیا اپنی اطلاع دے دی حضرت ابو طلح یہ سن کر بہت ناراض ہوئے انہیں پہلے قبر آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے قبر کیوں نہیں کی اتنی دیر ہو گیا ہمیں آیا تناول کیا تمہارے ساتھ راج گزارا پھر اس کے بعد اس کے بعد اتنان کے بعد تم یہ بات کہہ رہے ہو پہلے کیوں مجھے قبر نہیں دی تمہیں تو اس کے بعد صبح ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے کی وفات کا واقعہ سنایا حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات تم دونوں کو بہت برکت عطا فرما دی ہے برکت دیئے تو سبحان اللہ امعین محترم دیکھیں اسلامی جو تعلیمات ہوتے ہیں کہ حضرت امی سلیم کا آپ صبر بھی دیکھیں گے زہد بھی دیکھیں گے زہد کتنا صبر تھا اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد فوراں اپنے قابند کے سامنے اس بات کی اطلعہ نہ دی بلکہ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے قابند کے سامنے آپ نے یہ اطلعہ دی ہے یہ واقعے کی تو ناظرین سامائین محترم حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کیسی مبارک زندگی آپ بھی گزری ہے اور آپ نے خباتین اسلام کو اسلام کے مانے والی و تمام مسلمان خباتین کو یہ پیغام دیا کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے صبر کو لالو اور پریزگاری کو لالو اور جو ہے اپنی شوہر کی رضا مندی کا ہمیشہ خیال رکھو یہ آپ کی جو ہے مبارک زندگی کے آپ کی جو ہے تعلیمات ہمیں ملتے ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دس بات دعا ہوں پرور جگار عالم ہم سب کو صحابیات کی زندگی کو سننے سمجھ لیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَوَانَا عَلِ الحمدلللہ رب العالمین موسیقی